بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ڈیار ویورز امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ فیرے سے ہوں گے میں آج آپ کو شکھاؤں گا کہ ریسکیو آن وان ٹوٹی میں جو کہ جاب آئے ہوئی ہیں اس پر اپلائی کیسے کرنی ہے تو اپلائی کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے میرے چینلز کو اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کے ہاو ٹو اپلائی آن ریسکیو وان وان ٹوٹو ڈیپارٹوینٹ سب سے پہلے کوئی سا براؤزر اوپن کر لے اور یہاں پر سرچ بار میں سرچ کر رہے ہیں ریسکیو وان وان ٹوٹو کی نام سے آپ کے سامنے ایک ویڈ سائٹس اوپن ہو جائے گی اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ان کی آفیشل ویڈ سائٹس پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے ان کی آفیشل ویڈ سائٹس کھل رہی ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہے ان کی آفیشل ویڈ سائٹس ریسکیو وان وان ٹوٹو کی جائے گئے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ان کا پورٹ فالیو ہے اور جاؤز پہ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے جاؤز کے اپشنز پہ آنا ہے اور اس کے بعد نیچے ایکٹیو جاؤز پہ کلک کرنا ہے جو بھی جاؤز آئی ہوئی ہیں ایکٹیو جاؤز ہی ہوتی ہیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے یہاں سے کلک کریں گا اور اس سے پہلے آپ پڑھ لیں کہ کون سی پریس میں ریلیز ہوئی ہے یہ جاؤز اور کون کون سی جاؤز پہ ان کا کرائیٹیری کون سا ہے یہ ہے دی نیوز کی پریس میں اپلوڈ ہوئی تھی یہ جابز جو کہ اکٹوبر 21-22 میں ہوئی اور نیچے سکرول کریں گے پنجاب ایمرجنسی سرویسز جوائن ریسکیو 1122 سیو لائیوز تو نیچے سکرول کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں نیم آف دی پوست جو کہ آپ کے سامنے ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشنز کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس آپریٹرز اور اس کی بہت ساری جابز نیچے آئی ہوئی ہیں اور ان کا یہ کوائلیفکیشنز بھی ہیں اور جو کہ یہ ہے آپ کے سامنے کے کن کن زلہ کی جابز آئی ہوئی ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کانیوال ہے گجرات راجنپور جھنگ دی جی خان کی بہت بہت ساری جابز ہیں نیچے سکرول کریں گے کہ ہاو ٹو اپلائی یہ ان کا کرائیٹری آئی ہے بسکلی کوئی کانڈیشنز رہی رہی ہے یہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈورٹائز نمبر آتا ہے تھری جیسا کہ یہ نیشنل جابز ہے نیشنل جابز ہے یہاں پر سٹاف فور ڈی موٹر بائک ریسکیو بان من دو ٹو سرویس اس کی بھی جابز آئی ہوئی ہیں اور یہاں پر ڈسٹرکس وائز جابز ہنچا سکے اٹاک بہاول نگر بکر چکوال چنیوٹ گجرات حافظ آباد جہلم خانی وال اور بھی بہت سارے ڈسٹرکس ہیں اور ان کے سامنے نمبر آتی پور پوسٹ بھی دی ہوئی ہیں اور نیچے سکرالز راؤن کریں گے نکس جابز بھی دیکھیں گے کون کون سی اپلائی آئی ہوئی ہیں یہاں پر سٹاف ریکارڈز فور آر سی سی پروچیکٹس یہاں پر بھی آئی ہوئی ہیں جیسا کہ یہ ایمرجنسی آفیسر کمپیوٹر پروگرامر فارماشیسٹ ریسکیو سیفٹی آفیسر وغیرہ اور بھی بہت سارے جابز آئی ہوئی ہیں جو کہ یہ والی ڈیلی ایکسپریس میں اپلوڈ ہوئی ہے پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ جو یہ آپ کے سامنی ہے کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس اپریٹرز اس کے ساتھ ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن فائل ڈرٹ ریسکیوز اور ریسکیوز ٹریورز سینٹری ورکر اور سیکیورٹی گارڈز بھی ان کے بھی پاسٹ آئی ہوئی ہیں چلو آپ چلتے ہیں اپلائی کیسے کرتے ہیں اپلائی کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اپلائی آرلی کلک یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک اکاؤنٹ کرنا ہوگا جو کہ کینڈیڈ لاؤگن کے نام سے ہے یہاں کے سامنی ہے کریئیٹ لاؤگن یہاں پر اپنا سین آئی سی اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر اپنا سین آئی سی اور پاس ورڈز انٹر کریں گے تو آپ لاؤگن ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پر ریجسٹر ہیئر پر کلک کر سکتے ہیں ریجسٹر ہیئر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم دینا ہے ای میل دینا ہے کانٹیکٹ نمبر یا موبیل نمبر سے دینا ہے سین آئی سی نمبر دینا ہے شمین کے آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر اور یہاں پر ری ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد پاس ورڈ لکھنا ہے جو کہ پاس ورڈ آگ پاس سٹرانگ ہونا چاہیے جیسے کہ فسٹ کیپیٹل لیٹرز ہونا چاہیے سمال لیٹرز بھی ہونا چاہیے کوئی سپیشلز کریکٹرز نمبرز رگرہ بھی ہونا چاہیے اور سامیٹ کر دیں گے یہاں پر آپ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ نکال لینا ہے سائن این ریجسٹریشنز کا پروسس شروع ہو چکا ہے جیسے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروفائیز اور اس کے بعد ہے یو ڈیٹا ایڈ ڈی پوسٹ اپلائیز اس کے بعد ہے اپلائی اور تھرڈ نمبر بھی ہے ڈاؤنلوڈ فرم یا فی پیمیٹس اگر فی ہوگی تو فی کا فرم ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا وہ بھی پی کرنا ہوگا اگر فی نہیں پی کرنے ہوگی تو وہ بس جسٹ ہمیں سلیپ ہی ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی یہاں پر سٹیپ وان نمبر انٹر پرسنل انفرمیشنز یہاں پر اس کے بعد پر فائل میں بھی ایک اور نیچے فردر سٹیپس ہیں یہاں پر پرسنل انفرمیشن دینی پڑے گی جیسے کہ آپ کے سامنے انفرمیشن یو پروائیڈ اور پروائیڈنگ will remain in our database جیسے کہ آپ انفرمیشن دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں اندھی ڈیٹا بیس میں which can be used for active and features jobs اپلیکیشنز ہے آپ کا جو بائیو ڈیٹا ہے یا پرسنل انفرمیشنز ہے یہ نیچس جاب جب آئیں گی وہ اس کے لیے بھی فردر آپ کے اپلیکشنز سیو رہے گی تیسٹ اور ایڈمیشنز تیسٹ اور ایڈمیشنز کے لیے یا اپلائی کے لیے and kindly update اگر آپ پہلے ہی پروائیڈ کر چکے ہیں اپنا پرسنل انفرمیشنز یا ڈیٹا بغیرہ تو آپ اسے اپڈیٹ کر لیں اگر نہیں کر چکے تو ابھی ہم کریں گے یہ بھی سیو ہوتا جائے گا یا پروائیڈ میں complete your academic qualifications and professional experience جو کہ آپ نے correctly correctly ہی ڈرج کرنی ہے چلو آتی ہیں اپنے پرسنل انفرمیشنز اپنی پیچرز اپلوڈ کرنی ہے یا کوئی recently ہو چھے مہنے کی پرانی نہیں ہونی چاہیے recently ہی ہونی چاہیے یہاں پر جو کہ ہم لاغن آبکار چکے ہیں یہاں پر اپنا نام پروائیڈ میں بھی شو ہو چکے ہیں جس کی یہاں پر سامنی ہیں یہاں پر سی این آئی سی نمبر یہاں پر فادر نیمز اور کنٹیکٹ نمبر ای میل وغیرہ تو ہو چکے ہیں اس کے بعد سکینڈری نمبر موبیل نمبر دینا ہے اگر ایک نمبر آپ کا بند رہ جاتا ہے تو جب ریسکیو 112 کی ہیلپ لینس آپ پر کال کریں گے فار دی ریسک کیلئے تو شاید سکینڈری نمبر چلتا وہ تو اس پر بھی کال آسکتا ہے یہاں پر اپنا ڈومی سیلپ پروفینس لکھنا ہے یہاں پر اڈریس ریلیجنز کرنٹ اکوپیشنز جو کیا کرنٹ آپ کا پیشہ ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو گورنمنٹ سرونٹ یا پرائیویٹ جوابز پرائیویٹ جوابز یا جوبلس کام نہیں ہے تو جوبلس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد دیٹ آف بارت یہاں پر جنڈر میل فی میل جو بھی ہوں یہاں پر ڈیسیبلیٹی اگر ڈیسیبل ہیں تو یا پر کر دیں اگر نو تو نو ٹکلک کر دیں یہاں پر اور فنز اگر آپ یتیم ہیں آپ کا والد ہیں والد نہیں تو یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد سکرول کریں گے اور اگر آپ کے پاس ڈرائیوی لائسنس ہے تو یا سکتے ہیں انٹر ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل انفرمیشنل میں کیا آتے ہیں پلیز انٹر اکیڈمک ایڈوکیشن ان دی فالنگ آرڈرز جو بھی آپ کے پاس اپنی ان کوالیفیشنز یہاں پر آپ درج کریں گے باری باری سب سے پہلے آپ میٹرک سے سٹارٹ کریں گے جیسا کہ یہاں پر سیلیکٹ ڈگری ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس پرائیمری ہے تو پرائیمری انٹر کریں میڈل اور اس کے بعد ادرز ڈیپلوم ہے یہاں پر ہائیر سکنڈری اور سکنڈری سکول یہاں پر ہائیر سکنڈری اور اور بھی پاس آپ ایڈ کرسکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر سٹارٹنگ ڈیٹ انڈنگ ڈیٹ اور اس کے بعد یہاں پر پرسنتیج وزیرا سلیکٹ ڈیوی انٹر فارس سیکنڈ تھرڈ اور یہاں پر بورٹ اور یونیورسٹی وزیرا جو بھی کلک ہیر پر کر کہ آپ نکسٹ کریں گے اس طرح آپ اپنی بار بار کیولی اپنے کسٹ کورس یا انٹرنیشنل یا نیشنل ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر جس آدھار میں آپ پڑھ چکے ہیں یا کورس کر چکے ہیں اس کا نام پر لکھنا یہاں پر ڈیزینیشن اس کا ملوح ہے کون سا آپ نے کورس کیا جیسا کمپیوٹر سینس ہوتا ہے کمپیوٹر ڈیپلوما وغیرہ کوئی چیز بھی آفیس منیجمنٹ وغیرہ وغیرہ یہاں پر اس کی سراڈنگ ڈیٹ اور یہاں پر انڈنگ ڈیٹ لکھ کے یہاں پر ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد یہاں پر سیو کریں گے اور فردر آپ کے پاس ہیں تو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ویلیفکیشن کی طرح یہاں پر ایڈ ہوتی چاہے گی اور پھل ہونے کے بعد یہاں پر اپنی view your data applied یہاں پر جو اپنی data save بننے یہاں پر profiles بنائی ہوئی یہاں بھی اپنی بنائی یہ applied کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے check کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد post select کرنے کے بعد یہاں پر اپنا download form یہاں پر اپنا download form بھی download کر سکتے ہیں جو کہ ایک slips کے طور پر ہی ہوتا ہے اگر free land ہو تو آپ یہاں سکتے 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 سکتے